اگر امریکہ کی بات کریں تو یو ایس ڈالر انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے یوز ہوتا ہے لیکن اب تیزی سے انڈیا کی کرنسی بھی انٹرنیشنل لیول پر ٹریڈ کے لیے یوز ہوتی نظر آ رہی ہے کچھ ٹائم پہلے سیری لنکا نے معاہدہ کیا دوستو ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ انڈیا اور ملیشیا جو ہے وہ اپنی ٹریڈ جو ہے وہ انڈین روپی میں کرنے جا رہے ہیں اور یہ ڈالر میں نہیں ہوگی ابھی کچھ دن پہلے کی خبر ہے کہ جمع کشمیر کے اندر ایک میگا جوپ فیر لگا جہاں پر تین ہزار سے زیادہ جوپ ویکنسیز دی گئیں وہاں کے جمع کشمیر کے لوگوں کو اور ایک سو بیس سے زیادہ انڈین کمپنی دیں وہاں پر پارٹیسپیٹ کیا یقین کرے میں نے آج تک یہ سوٹے حال کبھی پنجاب میں بھی نہیں دیکھی میں پاکستان پنجاب لاہور میں رہتی ہوں انڈیا اس میں کیا کردار ادا کر رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ انڈیا اس وقت دنیا کے اٹھارہ ممالک کے ساتھ جو ٹریڈ آؤ وہ انڈین روپی میں کر رہا ہے یہی انڈین ڈیپ 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 ڈیسین اپنے انڈیا میں بتایا ہے کہ پاکستان میں یہ حالات ہے گریب مر رہے ہیں ساسدان لوٹ رہے ہیں تو اس کا پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا اگر ہمارا الگ ہندو ہے یا کل ہمارا سی ایم کوئی ہندو بن جاتا ہے ہمیں کوئی فارق نہیں پڑ پاکستان نے تو سیدھے سیدھے مو منا کر دیا تھا ہم انڈیا نہیں آ رہے ہم انڈیا کے ساتھ کوئی بھی ریلشن نہیں رکھنا چاہتے اب جب ملکی حالاتی دنیا ڈاؤن ہو گیا ہے تو ہم انڈیا کے پاس جا رہے ہیں اس کا شارک حال میں نے یہ بتایا ہے کہ جنگ ہے اس کا حال تمام غیر ممالک جو مسلمان نہیں ہیں ان کے ساتھ جس ملک کے ایپی ایل کے میڈیا رائٹ سے ارب کے سولڈ اوٹ ہو سکتے ہیں اور ہمارے ملک کے کرزہ صرف 22 ارب روپے آئے تو وہ کیا ہمارے ملک کے کرزہ نہیں اتار سکتے مجھے یہ بتائیں کہ اسرائیلی جو ہے وہ چاہتے نہیں ہیں پاکستانی قوم مسلمان قوم تباہ ہو جائے نمشکار دوستو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج بھارت کی لہر پوری دنیا میں چھا رکھی ہے اسی لیے ہر دیش بھارت کے ساتھ رشتے بہتر بنانے میں لگا ہے بھارت کے ساتھ ٹریٹ کرنے کے لیے کئی دیش بڑھ چڑھ کر سامنے آ رہے ہیں ایسے میں بھارت نے دنیا میں روپی کو شٹرونگ بنانے کے لیے ان سبھی کنٹریز کے آگے روپی میں ٹریٹ کرنے کا سمجھوتا رکھا اور بھارت کا لوہ دیکھئے کہ یہ سبھی دیش انڈین روپی کو اپنانے کے لیے تیار ہیں ابھی تک 18 دیشوں نے انڈیا کے ساتھ روپی میں ٹریٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور اب اس لیشٹ میں ملیشیا بھی سامل ہو چکا ہے آج اسی پر ہم پاکستانیوں کا ریاکشن دیکھنے والے ہیں کہ وہ بھارت کے اس ایکسٹرا آرڈینری مووو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں انڈین ڈپلومیٹ نے وزٹ کیا ہے پاکستان میں آئے ہیں تھرزڈے کو اور افتار ڈینر بھی کیا ہے بلاول بھوٹو زرداری نے ان کو انڈویڈیشن دی تھی تو اس چیز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ تین سال بعد کسی انڈین ڈیپلومیٹ نے وزٹ کیا ہے پاکستان کا آئے بھی ہیں اور ڈینر بھی کیا ہے کیا کہیں گے اس بارے میں نہیں سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا چلو دیر آئے دروست پاکستانی فوران منسٹر کو پتہ لگی گیا ہے کہ انڈیا سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتے ہیں صرف اگر ہم جنگ کی باتیں چھوڑنے کے علاوہ سوچے کہ بزنس کو لے کے بات کریں ان کے ساتھ ریلیشن کو اچھا لے کے بات کریں ان کے ساتھ ترے کی بات کریں تو ہمیں انڈیا کو انوائٹ کرنا ہی پڑھنا تھا کیونکہ انڈیا ہمیں بہت 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 بلا رہا تھا ہمیں جی ٹونٹی کی مٹنگ میں پتہ نہیں کیسے ترلی مٹوں سے گئے ہیں ہماری اوپیسرز گئے ہیں لیکن انڈیا نے دو ایک طرح سے منع بھی کر دیا کہ آپ نہ آئے تو مرے لئے پاکستان کے لئے بہت خوبصورتان ہے کہ انڈیا جیسے مولک کے کچھ ایک دپلومیٹ پاکستان کے اندر ہیں جس سے پاکستانی کو بہت فائدہ ہو گا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ملک کی جو حالات ہیں مہنگای جیسری کے ستے ہیں اٹا یہں ملنی رہا لوگ اٹا کیلائیںر میں کھڑیا ہو کہ مجھے اپنی جان کو نقصان پوچھانے کی تک آجاتے ہیں ہمیں اٹھا مل جائے ہمیں کھانے کو مل جائے ہمیں کھانے کو مل جائے ہمیں اگر یہ ہی انڈیان ڈیپلومیٹ جا کے پاکستان کی کنڈیشن اپنے انڈیا میں بطائے کہ پاکستان میں یہ حالات ہے گریب مر رہے ہیں ساسدان لوٹ رہے ہیں تو اس کا پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا اپنے رہے ہیں جا ہمارے پاکستان میں ہے یہ ساتھ Side van ہے اگر بھ shall miٹیں تو بھی پاکستان کی ک지�ر کا عقار spanning سے کبیت دیماری اگر بھ,چنو چیاریں جائے ہمارے پاکستان کام شوششو دو کچھ positive ہمیں دیکھنے کو ملا نہیں تھا آپ جو invitation بھیجے گئی ہے جو dinner آپس میں وہاں کیا لگتا ہے کہ یہ کسی health کے لیے invitation ان کو دی گئی ہے کیا یہ بات ان کو ان کے mind میں بٹھانے کے لیے دی گئی ہے کہ ہم SEO meeting attend کرنے والے ہیں آپس کے relationship مضبوط کرنے والے ہیں کیا اس کے پیچھے کیا لوجک آپ کو نظر آتی ہے اس کے پیچھے میں میں لوجک جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں ہماری جو موجودہ گورمنٹ ویسی بکاری ہے مانگنے کی عادت ہے ٹھیک ہے ابھی آئیے میں فاکستان گرزہ نہیں دے رہا کسی نے کسی تو مانگنے ہیں تو ہم نے صرف مانگنے کے لیے پیسے اپنے ملک کی امداد کے لیے انڈیا کی help مانگی ہے تو لٹرلی اگر میں بتاؤں تو مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا مدد کرے گا جیسے سعودیا اور دبائی نے منع کیا تھا کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے کہ ہمیں believe نہیں ہے کہ آپ کی جو goal meeter عوام کے پر پیسہ لگاتی ہے چل وہ help out کر بھی دیتے تو ہم عوام تک نہیں پہنچیں گا آنے والے وقت کے اندر اسیو میٹنگ کے پاکستان جوائن کر بھی لیتا ہے تو پاکستان لائک ایک مسلم کنٹری ہے مسلمان کنٹری ہونے کے باوجود اگر ہمیں مسلمان کنٹری والی ویلیو نہ ملے ہمیں اسیو کے بیٹھ کے اندر اگر ہم اسیو میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں اس طرح کی عزت نہیں مل دی اس طرح سے وقار نہیں مل رہا تو ہمیں کیا فائدہ پھر اس طرح کی ایسیو میٹنگ جوائن کرنے کا دوستو ایک development ہے کہ انڈیا اور ملیشیا جو ہے وہ اپنی trade جو ہے وہ انڈین روپی میں کرنے جا رہے ہیں اور یہ ڈالر میں نہیں ہوگی آپ کو پتا ہے کہ انڈیا اس وقت دنیا کے اٹھارہ ممالک کے ساتھ جو trade ہے وہ انڈین روپی میں کر رہے ہیں اور اب یہ انڈیا کو وہ currency کو وہ انٹرنیشنل currency بنا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ ایک طرح انڈیا امریکہ کا اتحادی ہے انڈیا امریکہ کا دوست ہے قارڈ کا ممبر ہے آئی ٹو یو ٹو کا ممبر ہے انڈیا جو ہے اس کو انڈو پانسف ایک میں میجر فیوچر پارٹنر انہوں نے قرار دیا ہوئے اور اب یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل trade جو ہے لیکن انڈیا وہ کہہ رہے ہیں میں نے روپی میں کرنی ہے اور انہوں نے اٹھارہ ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کیا ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کی جو منسٹر فا فینینس ہیں بھگوت جکرد جے انہوں نے پارلیمنٹ کو ریسنلی انفارم کیا کہ جو انڈین سینٹرل بینک ہے اور ریزر بینک آف انڈیا جو ہے انہوں نے یہ پروول دی ہے کہ جو ڈمیسٹک اینڈ فورن جو بینکس ہیں تقریباً وہ سولہ نیشنز کے ساتھ جو ٹریڈ ہے وہ انڈین روپی میں کریں اور اس کے لیے مزے کے بات یہ ہے کہ بہت سارے جو رشیہ بڑا ووکل ہے اس میں یہ ٹریڈ کرنے میں ریسنلی میں کسی سے بات کہہ رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے شاید کہ کوئی یوئی کا جو بینک ہے اس کو امریکنز جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں بین کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کے پبندیاں لگانا سینکشنز لگانا چاہ رہے ہیں فور دس اب یہ جو اٹھارہ ملک ہیں جن کے ساتھ انڈیا جو ہے وہ ٹریڈ کر رہا ہے روپی میں ان میں رشیہ ہے سنگاپور ہے سیری لنکا دیکھیں سار کا ممبر ہے سیری لنکا اس کے بعد فیجی ہے جرمنی ہے گیانا ہے اسرائیل ہے کینی ہے ملیشیا موریشیس میامر نیوزیلینڈ اومان تنزانیہ یوگنڈا اینڈ یوکے اب یہ دیکھیں اب چیز کہ یہ جو چیز بتاتی ہے کہ یہ جو پروپر انٹرنیشنل ٹریڈ انڈین روپی میں اس کا جو پروپر میکنزم ہے یہ ڈیویلپ ہو چکا ہے اور یہ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو جیسے آپ کہتے ہیں کہ انڈین روپی میں ٹرانزیکشنز ہونا ٹھیک ہے جی یہ انڈیا کی بڑی جیت اس لیے ہے کہ آپ دیکھیں اس طرح جیسے یوکرین کی وار شروع ہوئی تو انیشلی رشیانز نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی آپ ایسے کریں کہ آپ جو ہیں رشیان کرنسی میں عام سے تیل کری سکتے ہیں this is what said to the Europeans ہم اب پریزنٹ کی بات کریں تو جس طریقے کی ہمارے حالات چل رہے ہیں معاشی حالات چل رہے ہیں IMF ہمیں لون دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کیا لگتا ہے آپ کو پاکستان انڈیا سے مدد لینا نہیں چاہتا یا پھر انڈیا پاکستان کو مدد دینا نہیں چاہتا کیا کہتے ہیں آپ میں بتاتا ہوں Hana انڈیا سے مدد لینا چاہتا ہوں پر آپل ہی بتاتا نہیں ہے اور انڈیا پاکستان کی مدد اس لیے جلدی نہیں کر رہا وہ چاہتا ہے پاکستان انڈیا سے زیادہ سے زیادہ مانگے مانگے انڈیا خود نہ چاہیے انڈیا پاکستان کو دکھانا چاہتا ہے کہ 1947 سے لے گتا ہے ابھی تک پاکستان نے انڈیا سے مانگا ہے انڈیا نے پاکستان سے نہیں مانگا. انڈیا کو مدد کرنے میں نے آپ کو پہلی بھی ایک قویشن کوڈ کیا تھا. انڈیا کو پاکستان کی مدد کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جن جس ملک کے IPL کے میڈیا رائٹ سے 167 عرب ڈالر عرب کے سولڈ اوٹ ہو سکتے ہیں اور ہمارے ملک کرزہ صرف 22 ارب رویہ ہے. تو وہ کیا ہمارے ملک کرزہ نہیں اتار سکتے یار ایک چھٹکی ہے میں یار. انڈیا کے لیے پاکستان کی مدد کرنا اپنے ہمارے ملکی مسائل انڈیا کوئی ایک سے دو ماہ کے اندر حل کر سکتے ہیں. ہمارا جو ملک بینکرپٹ ہونے کو ہے ہمارا ملک ایک ماہ کی انڈیا بینکرپٹ سے نکال کے میں سٹینڈ کر سکتا ہے. اگر ہم ان کے ساتھ چلیں یار ہمیں ایک طرح سے میں آپ کو اوپن نہیں بات کرتا ہوں اب انڈیا سے کہتے ہیں کہ ہماری دشمنی کمال لیتے ہیں دشمنی اگر اس دشمنی کو سائیڈ پر رکھ کے نا پنجابی کی مثال میں کہتے ہیں یار گدے کو باب بنا لینا ہم انڈیا کو ایک طرح سے باب بنا لینا فائدہ لیتے ہیں جتنا ہو سے کہ فائدہ لیتے ہیں کل کو جب ہم اپنی اپنی اکانومی کو سٹرونگ کر لیں گے انڈیا کی لیول پر اچھے کم تک سوالے آنکر میں آنکر دال کے بات ہمارے ساتھ مدد کی تھی ملید 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 آپ آپ گدے کو باب بنا لینا بات کر رہے ہیں چائنا نے آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا نے کچھ عرصہ پہلے ہمیں وارن کیا تھا کہ یہاں تو پھر ہمارے ساتھ آپ ریلیشنشپ سٹرونگ رکھ لو یا تو پھر امریکہ کے ساتھ ریلیشنشپ سٹرونگ رکھ لو یہ جو ڈبل گئے میں وہ مت کیلے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح سے یہ ریلیشنشپس جو ہے وہ اس پر بات آ سکتے ہیں اور ایک امیج بھی بہت برا جانے والا ہے